الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین امیدِ آپ تمامی دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی کو شاد و آباد رکھیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ سردی کا وظیفہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی آج بڑی گرمی ہے اے اللہ عزوجل مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دیں اللہ تبارک و تعالی دوزک سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانتا ہے میرا بندہ مجھے تیری گرمی سے پناہ مانتا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے بچا دیا مزید فرماتے ہیں کہ جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے اے اللہ عزوجل مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھے تیری زمہریر سے پناہ مانتا ہے اور میں تیری زمہریر سے اسے پناہ دیتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام علیہم و ردوان نے عرض کی کہ جہنم کی زمہریر کیا ہے عقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم و ردوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی یہ زمہریر کیا ہے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو فین دیا جائے گا تو سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یعنی یہ جو وادی ہے زمہریر وادی یہ کافر کے لیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اگر سردیوں کے دنوں میں یہ دعا پڑیں گے لا الہ الا اللہ پھر یہ کہیں گے کہ یا اللہ پاک مجھے جہنم کی زمہریر سے پناہ دی تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ اللہ تبارک و تعالی پڑنے اور عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائیں آمین و صل اللہ علی النبی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین